وحدہ لا شریک اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتوها وکل محدثت بدع وکل بدعات زلالة وکل زلالت شنار ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی جائیوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علی محمد وعلا علیہ واسحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ حَزَا يَوْمُ يَنْفَوْا السَّادِكِينَ سِدْكُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَهْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا رَزِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَزُوْعًا ذَلِكَ الْخَوْزُ الْعَزِيمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ علیکم بِالصِّدْكِ فَإِنَّ صِدْكَ يَهْدِ الْبِرَّ فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِ الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ بَالْقَزِبِ فَإِنَّ الْقِزْبَ يَهْدِ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِ الْنَّارِ اوکا مَا کَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صحابہ اکرام کا آخری دور تھا اور تابعین ان کا افتدائی زمانہ تھا تو وہ صحابہ جنہوں نے آخری زمانہ پایا ہے سب سے آخر میں اس دنیا سے رقصت ہونے والے صحابہ اکرام سیدنا عالس رضی اللہ تعالیٰ میں اسی طرح ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہستیاں تھی انہوں نے چونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ بھی دیکھا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے حالات بھی دیکھے تھے اور اب وہ زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں جو وہی کے زمانے سے بہت دور ہو چکا تھا تو یہ صحابہ تابعین کو دیکھ کر رویا کرتے تھے لوگ ان سے پوچھتے ہیں اے ابو سعید اے انیس تم کیوں روتے ہو تو وہ اس کی وجہ کیا بتاتے تھے کہ وجہ یہ ہے کہ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ عَامَالًا ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ تم ایسے عامال کرتے ہو تمہارے اندر ایسے کام ہیں جنہ وہ عامال وہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ بریق ہیں تم ان کو معمولی سمجھتے ہو ایسی غلطیاں کیا کہتے ہو تمہارے اندر ایسے نقائس ہیں ایسی کمزوریاں ہیں کہ تم انہیں بال سے بھی زیادہ بریق سمجھتے ہو تم ان کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے کار گزرتے ہو حالانکہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نعوتو على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبی قات یہی غلطیاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم حلاکت کرنے حلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے ہم تباہ کر دینے والی غلطیاں سمجھتے تھے کیا معنی؟ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں صحابہ اکرام وہ حلاک کر دینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے جبکہ بعد میں آنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معمولی سمجھ کے کرتے رہتے تھے آج جیس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جیس زمانے سے آج ہمارا پانلک اور واسطہ ہے آج تو بڑے بڑے گناہوں کو بڑی بڑی نافرمانیوں کو اور بڑی بڑی سرکشیوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے معمول ہی سمجھا جاتا ہے جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں آج اگر ہم اپنے مول کا جیزہ لیتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے آمال دکھائی دیتے ہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے ان غلطیوں میں سے ایک غلطی جھوٹ ہے جھوٹ ہمارے زمانے میں گناہ ہی نہیں سنجھا جاتا ہے کوئی شخص اپنا کاروبار نہیں کر سکتا جب تک جھوٹ نہ بولے معمولی معمولی باتوں میں بھی جھوٹ بولنا ایک عادت بنگی ہے کسی سے اس کی عمر ہی پوچھ لوں نے بھی تیوری عمر کتنی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں اپنی صحیح عمر نہیں بتائے اس میں اللہ کیا دکھسان ہے صحیح عمر بتائے تو اس کا کیا دکھسان ہوتا ہے معمولی معمولی چیزوں میں جھوٹ بولتے گیتے ہیں حالانکہ یہ تباہ و برباد کر دینے والے گناہ میں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہلاکت خیز گناہ میں اس کو بیان کیا آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤ صحابہ کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائے آپ نے بڑے گناہوں کی لسٹ بیان کی اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتے بتاتے آپ نے فرمایا گناہوں کی لسٹ بتاتے جا رہے ہیں شرک بتایا مسلمان کو نہ حق قتل کرنا وہ بیان کیا جادو کرنا بیان کیا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بڑے تحمل سے بڑی بردباری سے ان گناہوں کی لسٹ کو بیان کر رہے تھے ایک ایسا گناہ آیا اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی تقیئے سے ٹیک چھوڑ کے سیدھے بیٹھے بہلے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور چہرہ غصے سے سرے گو گیا پھر آپ نے اس گناہ کا ذکر کیا خبردار بڑے گناہوں میں سے ہلاکت خید گناہوں میں سے جھوٹ بول گئے اور اس گناہ کا تذکرہ شروع کیا پھر اسی کو دوراتے جائے اسی کو بولتے جائے اتنا بولا اتنا دورایا الا و قول زور اتنا بولا اتنا اس کو دورایا خبردار جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹی کبائی دے رہا ہے اس قدر اس کو دورایا صحابہ کہتے ہیں ہم نے تمنا کی ہم نے آردو کی لئی تہو ساکا تھا کاش کہ اللہ کے پیگمبر خاموش ہو جائے کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں اتنا تذکرہ کیا اس کو اس جھولم کی شدت کا بندادہ لگا ہے اس کی ہولناکی میں گوھر کر رہے ہیں جو آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھیں فیشن سمجھا جاتا ہے جھوٹ بولنا ایک فن سمجھا جاتا ہے فن کا مزہرہ ہوتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں کاروبار میں لینڈین میں معاملات میں جو جھوٹ بول کے اپنا سودا بیج لیتا ہے وہ شیعہ سمجھتے ہیں وہ شیعہ سمجھتے ہیں یہ سیانہ پانے ہیں یہ بے وکوفی ہے یہ کوئی فانے نہیں ہے یہ حلاقت اور تباہی کو دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا جھوٹ ہی گواہی دے رہے ہیں یہ تباہ و برباد کرنے والا گناہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر مبر کہا تھا سچائی کو اپناو سچائی علیہ کم بس صدق سچے بن جاؤ سچائی کو اپناو سچائی اپنا وطیرہ بنا لو گردن اتر جائے کھاں کوئی پرواہ نہیں زبان پر جھوٹ نہیں آنا جائے صداقت اور سچائی کا پیکر بننا جائے علیہ کم بس صدق سچائی کو اپناو فَإِنَّ سِدْقَ يَحْدِي لَلْغَ سچائی کو اپناو کے دیکھو اللہ رب العزم تمہیں تقوی سے کیسے پہلا مال کرتا ہے کس طرح نیکیوں کے اور تقوی کے راستے پر چلاتا ہے علیہ کم بس صدق فَإِنَّ سِدْقَ يَحْدِي لَلْغَ سچائی نیکی کی طرح لے کر گیا سچا سچ بولنے سے انسان کے اندر نیکیوں کے جذبے بڑھتے ہیں اس کے اندر ایمان بڑھتا ہے تقوی بڑھتا ہے پرہزگاری آتی ہے نیکیوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں يَحْدِي لَلْبِرْ معاملات کی درست بھی ہوتا ہے انسان کی اصلاح شروع ہو جاتا ہے اس کا کردار صدرنا شروع ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں حیاء پیدا شروع ہو جاتا ہے اس کا کردار صدر جاتا ہے انسان پارسہ بن جاتا ہے پرہزگاری آتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گرانٹی ہے فَإِنَّ صِدْقَ يَحْدِي لَلْبِرْ سچائی نیکی کی طرف داتا ہے انسان کی اصلاح ہو جاتا ہے قرآن پڑھ لے اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمان نتق اللہ ایمان والو اللہ سے در جاتا ہے وَقُولُكُولَنْ صدیدًا سیدھی بات کیا کرو سچی بات کیا کرو سچ بولہ کرو زندگی کے تمام معاملات میں لاندین میں اولاد سے بول رہے ہو بہن بھانیوں سے بول رہے ہو مزدوروں سے بول رہے ہو استاد سے ہم کلام ہو قُولُكُولَنْ صدیدًا سچی بات کیا کرو سچ بولہ کرو سچائی کو اپناوگے اپنے اندر سیدھے کلاوگے جھوٹ سے بچوگے جھوٹ بولنا بند کر دوگے زندگی کی ہر معاملے میں سچ بولوگے يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ پہلا انعام کیا دیتے ہیں سچائی کا پہلا سلح کیا دیتا ہے يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تمہارے سارے معاملات درست ہوں اللہ تمہارا کردار بھی صدار دے گا تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے تمہاری مشکلات بھی ربا ہو جائیں گے تنگیہ بھی ربا ہو جائیں گے یہ نہیں يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ تمہارا قردہ تمہارے معاملات تمہاری خیانتیں خطب ہو جائیں صدر جاؤ گے اصلاح ہو جائیں مصلح لکو مامالک اور اس نے یہ بات دی ہے تمہیں اللہ نکامیوں سے نکال دیں تنگ دسیوں سے نکال دیں مشکلات سے نکال آو گے یہ نہیں کہ کاروبار میں چلے گا کاروبار چلے گا یہ نہیں کہ تم نکام تاجر بن جاؤ گے یہ آج دنیا داروں کا بھل سبا ہے آئیے دنیا کے بھوکھوں کا بھل سبا ہے سچ نہ بولا تو کاروبار نہیں چلتا سچ نہ بولا تو دکان نہیں چلتی سچ نہیں بولیں گے تو بھینس نہیں بکتی اس لیے ایک بپاری ایک تاجر جب تک جھوٹ نہ بولے وہ اپنی گائیں نہیں بیش سکتی آج وہ اپنی بکری نہیں بیش سکتا دسہ ہزار کیلئے جھوٹ بولے گا آپ پندرہ ہزار کیلئے گا جھوٹ بول گیا اپنے سامان بیٹھے گا دکان دار دکان میں بیٹھا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ اتنے کی تو مجھے گھر پڑتی ہے میں کیسے تھی جھوٹ بولتا ہے دھڑلہ سے جھوٹ بولتا ہے اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے حرام کھلاتا ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ یجلہ مخرجہ تقوی کو اپناو گناہ سے بچو جھوٹ سے بچو فرار سے بچو خیانہ سے بچو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ یجلہ مخرجہ اللہ رب العزت اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کے لئے راستے بیدا کرنا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ یَتَّقِ اللَّهِ اللہ ایسی جگہ سے گاگ بھیجتا ہے اس تاجر کے پاس اس زکاندار کے پاس ایسی ایسی جگہ سے تاجر آتے ہیں خریدار آتے ہیں قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ یَتَّقِ اللَّهِ جہاں سے اس کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوا نیسے ایسے تاجر آتے ہیں قرآن اولہ کے تاجروں کی زندگی بڑا خبر جھوٹھ نہیں بولتے تھے سچ بولتے تھے اپنے جانوروں کے عیب بتاتے تھے جھوٹھ نہیں بولتے جانور میں عیب ہو تو پورا عیب بتاتے پہلے خریدنا ہے تو خرید نہیں تو نہ خرید یہ عیب ہے جھوٹھ نہیں بولی آج عیبوں کو چھپایا جاتا ہے جھوٹ بلا جاتا ہے ردی اور نکمی چیز کو عالی قیمتی بنا کر پیش کر کے دھوکھا دیا جاتا ہے یہ کسی کو دھوکھا نہیں اپنے آپ کو دھوکھا سچائی پر بلی یاد رکھو اپنی تجارت کی اپنے کاروبار کی اپنے معاملات کی اپنے لینڈ یا ایوہ اللہ سین آمان اتقل اللہ اے ایمان والو اللہ سے درد تقویٰ بنا ہو پریزگاری اپنا ہو متقیبہ انجھو وَقُولُ كَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات کا يُسْلِجْ لَحْكُمْ مَعْمَالُ اللہ تمہارے معاملات درست کر دے اللہ تمہارا کردار بھی صدار دے گا تمہارے حالات بھی بدل دے گا تنگیہ ربھا جائیں گی مشکلات ربھا جائیں گی کورباد چلے گا کامیاد تاجر بن جاؤ گی کامیاد بڑے کامیاد تاجر بن جاؤ گی اور ایسا تاجر گی ایسا تاجر اللہ کے پیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاجر السدوک العامی سچا تاجر سچ بول کے چیز خریدنے والا سچ بول کے چیز بیجنے والا اتاجر السدوک قیامت کا دے لوگا کان امان نبی کی اللہ اس کو اٹھائیں گے وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا کان امان نبی کی وصدیقین وشوادائی وہ شہیدوں کے ساتھ ادھے گا سالحین کے ساتھ یہ کون ہے یہ تاجر ہے یہ تجارتیں کرنے والے ہیں یہ کربار کرنے والے ہیں یہ دکاندار ہیں یہ وپاری ہیں اپنے جانوروں کو سچائی کی بڑیات میں بھیجنے والے سچائی کی بڑیات میں خریدنے والے ہیں کیا اسلام ہے کیا دین ہے کیا ایمان ہے اللہ ایک شہابی نے کسی سے گھوڑا خریدا گھوڑا اس کا غلاق گھوڑا لے کر آیا جب لایا کتنے کا خریدہ ہے کہتا ہے دو سو دیرموں کا میں گھوڑا خرید کر لائے دو سو دیرموں اچھا دو سو دیرموں کا گھوڑا تو تم سستہ لے آئے یہ تو بڑا اندہ ہے مالک میں ساتھ جس سے خریدا تھا وہ مالک میں ساتھ وہ پیسے لینے آیا تھا اب یہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس گھوڑے کو چیک کرتے ہیں اس پر سواری کرتے ہیں اس کو سڑاتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں واپس آتے ہیں مالک سے پوچھتے ہیں دو سو دیرم کا تو گھوڑا دینے میں خوشی سے دے رہے کوئی مجبوری تو نہیں دے کہتا نہیں میری کوئی مجبوری خوشی سے دے رہے کہتا ہے تو اپنے گھوڑے کو سستہ بیچ رہے اس کی اور قیمت مانگو زیادہ تیرا قیمت تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے بڑا اندہ گھوڑا اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے تیرے گھوڑے کے اندر یہ خوبی بھی ہے وہ اپنے گھوڑے کی خوبیاں نہیں جانتا تھا وہ اس کے عصاب نہیں جانتا تھا صحابی رسول اس کی خوبیوں کو جانتا ہے اس کے عصاب کو جانتا ہے اس کی خوبیوں کی لسٹ دیانتا تھا تیرے گھوڑے کے اندر یہ خوبی بھی ہے کمال کا گھوڑا تیرے گھوڑے کے اندر یہ خوبی بھی ہے یہ بسو بھی ہے زیادہ قیمت مانگو وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابی چلو تو مجھے تین سو دیرم دے دو کہتا ہے نہیں تین سو دیرم بھی تھوڑے ہیں اور مانگو وہ کہتا ہے چارت سو دیرم چارت سو دیرم مجھے دے دو وہ کہتا ہے نہیں تیرے گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے کہتا ہے پانچ سو دیرم دے دو بڑھاتے بڑھاتے سات سو دیرم اس کو آدھا کیے سات سو دیرم سات سو دیرم کا گھوڑا خرید آئی کمی ایسے تاجر ہوا کرتے تھے کمی اس طرح کی تجارتیں اللہ کے زمین پر ہو گئے تھے آسمان کی یہ چھت کے نیچے ایسے ایسے تاجر بستے تھے کبھی زمین کے ستر و دیوار نے ایسے ایسے تاجر بھی دیکھتے تھے کہ دنیا حیران و شد دیکھتے شیردوں نے کہا اے جریر اے جریر بن عبداللہ یہ آپ نے کیا 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 مالک پیسہ لے کر دلائے کہا وہ تو آپ کو دو سو دیرموں کا گھوڑا بیجنے کے لیے خوش تھا تو نے اس کو سات سو دیرموں پہ بیچا ایک رویت میں نو سو دیرموں پہ اس کا خریدہ بھی یہ کیا ہے تو کیسا تھا جریر تو کیا نفع پائے گا تجھے کیا نفع ملے گا تیری تجاعت کے تجھے کیا نفع دے گی وہ سنے کیا کہا نفع ملے یا نفع میں نے جب اسلام قبول کیا تھا جس دن میں مسلمان ہوا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں اسلام قبول کرنے آیا تھا جب میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام کی بیعت کر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے جب مجھے کلمہ پڑھایا نماز کا حکم دیا زکاة اور حج کا حکم دیا اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ بھی دیا تھا کہ لِنُسِهِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِنُسِهِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اے جرین مجھ سے وعدہ کرو اسلام قبول کر رہے آئے ہو آج مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ یہ اسلام کی شروط میں سے ہے یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے لِنُسِهِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ جب تک زندہ رہو گے ہر مسلمان کی خیر خائی کر دی رہو گے کسی کو دھوکھا نہیں دے گا کسی زفراد نہیں کرو گے کسی کا مال نہیں کھاؤ گے لِنُسِهِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ جب تک زندہ رہو گے ہر مسلمان کی خیر خائی کر دی رہو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر دی میں نے بیعت کی تھی میں نے اسلام کو غدول کیا تھا میں سمجھتا تھا اس کا گھوڑا مہنگا ہے وہ اس کی قدروں قیمت کو نہیں جانتا تھا یہ بھی تاجر تھے یہ تاجر ہیں اتاجر صدوق العامی ما نبیین وصدقین وشہدائی وصالح کیا معیت ملے گی ان کو کیا ساتھ ملے گا ان کو کیا عظمتیں ملے گی ان کو کیا رفتیں ملے گی ان کو دنیا کے چند ٹگے تو جھوٹ بول کے کما سکتے تھے اپنے کاروبار کو تو عروج دے سکتے تھے جھوٹ بول بل کے دیکھ رہیے یہ سب کو یہاں دھرا رہ جائے گا قیامت کے دن نہ دیرم ہوں گے نہ دھنار ہوں گے نہ مال ہوگا نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگا نہ فقری ہوگی نہ کارخانہ ہوگا نہ مارگیج ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا خالی ہاتھ ہوگا اٹھے گا نبیوں کے ساتھ اٹھے گا صدیقوں کے ساتھ ہوگا یا ایوہ اللہ سین آمان اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے درجو وَقُولُ قُولَ سَدِیدًا سچی بات پہ سچے بن جاؤ یُسْلِلَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تمہارے تمام معاملات درست کر دے کوئی مسئلہ تمہارا مشکل میں نہیں لے گا اللہ ساریوں پیدا کر اللہ کو کوئی پریشانی نہیں رہی گا سچ کو اپنا کے دے دیکھو دنیا میں لوگوں نے سچائی کو اپنایا تاریخ اٹھا کے دیکھو اللہ کی قسم عظمتوں اور ریفتوں نے ان کے کڑنگ چونے تھے کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا ریفتیں ان کو ملی تھی جنہوں نے سچائی کو بنایا سچائی کو بنایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنج کے لیے غبتہ ہوئے جنگِ طبوع کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ رومیوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں نکڑو ہم ان کو ان کے ملک میں جا کے ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں سخت گرمی کا دن تھا دیکھ رہے ہو کیسی گرمی سخت گرمی تھی اس سے زیادہ گرمی تھی اور وہ کون تھے جن پر غربتوں کے عالم یہ تھے کہ وہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے جن کے خجوروں کے باگ تھے وہ بالکل تیار تھے خجوروں کو فصل کو کاتنے کا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکڑو سب صحابہ نکڑو کسی نے چوچرا نہیں کی کوئی اگر مگر نہیں کی منافقین بہانے ڈولنے لگے کوئی کہتا ہے اِنَّا بَيُوتَنْ عَعُرَا ہمارے گھر کھر 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 گھر میں نگران کوئی نہیں ہے پیچھے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمیں اجازت دیکھیں جھوٹے بہانے بہانے پیش کر کر کے پیچھے رہ گئے اور تین صحابی ایسے تھے وہ بھی پیچھے رہے ہیں ان کا کوئی عذر نہیں تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانبار کیسے واپس آئے تو کچھ منافق تو پہلے اجازت لے چکے تھے کئی ایسے منافق تھے جنہوں نے اجازت بھی نہیں لی تھی اور وہ اس سفر میں جہاد کے سفر میں نکلے بھی نہیں وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا چوٹے عذر پیش کرنے لگتا یا رسولہ میری یہ بجا تھی میری یہ بجا تھی آپ ان کے عذر سنتے گئے قبول کرتے گئے ٹھیک ہے بھئی یا رسولہ میں نہیں جا سکا میرے پاسواری نہیں تھی ٹھیک ہے بھئی کوئی کیا گا لگا اللہ کے رسول میری یہ مجبوری تھی میرے گھر میں کوئی نہیں تھا آپ نے فرمای ٹھیک ہے بھئی تین صحابی تھے وہ ان کو لوگوں نے جا کے بتایا کہ لوگوں نے جھوٹ بول کے عذر پیش کر دیا ہے تم بھی چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عذر پیش کر بنا کے جاں چھوٹ جائے گی پھر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی بھی تمہارے لئے یہ بخشش کی دعا کر دیں استقفار کر دیں گے تم بخش جاؤ گے انہوں نے کہا گا ہم جھوٹ نہیں بولے گے جھوٹ ہم نہیں بولے گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کعب بن مالک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سانے کٹنے تیکھ کر لٹھے اٹھا بخاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کعب تیرے پاس سوال ہی نہیں تھی کیا عذر تھا تھا کیا کہتا ہے اللہ کے سور مجھے میں بڑا اوشیار ہوں دنیا جائے جائے میں بڑی بہارت رکھتا ہوں چلاکی چرب زبادی میں جھوٹ بول کے نکل سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے اگر میں نے جھوٹ بولا اللہ مجھے تباہ کر دے گا اللہ رب العظم نے مجھے ہلاک کر دے گا میں نے چھوٹ بھی بول دے گا جو مرضی ہوگا اللہ کے حصول میرا کوئی عذر نہیں کوئی عذر نہیں سوالی بھی میرے پاس تھی بس سوستی کی وجہ سے رہ گیا ہے میں نے کہا میرے پاس کھوڑا ہے میں کل چلا جاؤں گا پھر بھی پہنچ جاؤں گا کل آیا میں نے کہا پرسو چلا جاؤں گا ایسے کرتے کرتے میں دور ہوتا چلا گیا یا رسولہ میں نہیں جا سکا صرف میری سوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اما حاضر اما حاضر صحابہ کو مقوجہ کیا ان سے پہلے جتنے آئے تھے اللہ نے آسمان سے وری بھی اتا دیا اللہ نے آسمان سے جمریل کو بھیجا اس سے پہلے جتنے آئے تھے سب نے چھوٹ بولا سب نے کیوں نہیں بولا اما حاضر فقد ساتھ اس نے ساتھ گیا اب اس کا معاملہ اللہ پر اللہ پر ہے اس کے معاملے میں اللہ فیصلہ کرے کعب چلے جاؤ ہم تیرے ساتھ بات نہیں کریں مسلمانوں میں اعلان کر دیا کوئی مسلمان کعب بن مالک اور اس کے دونوں ساتھیوں سے کوئی ہم کا نام نہ ہو کوئی بات نہ کریں مقاطعہ کر دیا سوشل بائیکار اللہ حکرہ مقاطعہ سخت مقاطعہ کوئی نہیں بولتا تھا بھائی نہیں بولتے تھے بدھیجے نہیں بولتے تھے سب نے بائیکار کیا کتنے دن بائیکارڈ رہا پچاس دن تک بائیکارڈ رہا وہ کیا کہتے تھے کہتے ہیں زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی زاکت بیمارہ ہو گئی زمین کی کشادگی کے باب جود زمین ہم پر تنگ ہو گئی ایک دیکھ اپنے مقام کی چھت پر چڑے تو ساتھ ہم سایا ان کا بتیجہ تھا اس کو کہتے ہیں بلاتے ہیں سلام بلاتے ہو گئی کلاب نہیں کرتے ہیں رو پڑھتے ہیں کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیا ہم اللہ رسول سے محمد بھی کرتے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہمارے دل میں علیہ السلام کی اتنی محمد نہیں جتنی محمد تمہارے دل میں کیا اللہ کے پیغمبر سے مہارے دلوں میں اتنی محمد نہیں جتنی تمہارے دلوں میں کہ ہم قرآن کو نہیں ملتے کہ ہم اسلام کو نہیں ملتے تمہیں ہم سے کیوں نہیں بولتے اصفہ کوئی جواب نہیں بولتے ایک جواب ہے ایک جواب ہے اللہ و رسول اللہ اللہ جاتا ہے یا اللہ کے پیگم بن جاتا ہے تیرا معاملہ کے آرے ہیں ہمیں بارڈر ملے بس ہم کلام نہیں ہوں کیا ایمان چھت کے اللہ کے نبی نے کہا بادلی قدی بھائیوں سے بولنا بند قدی کیا جذبت ہے یہ ایمان تھا ان کا اللہ پچاس دن زندگی وہ کہتا ہے میں بزار میں چل رہا تھا ملک شام سے آئے ہوئے تاجر وہ بزار میں منڈیوں میں ایک ہی سوال کرتے پھرتے ہیں تاجروں سے پوچھتے ہیں دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں قابل مالک کون ہے ملک شام سے آئے ہوئے تاجر کاف اور بادشاہ نے ان کو بیجا تھا مالک غسان کے بادشاہ نے ان کو بیجا تھا پوچھتا پھرتے ہیں قابل مالک کون ہے لوگ اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں میں مارکیٹ میں بزار میں بزر رہا تھا وہ اشارہ کرنے لگے یہ قابل جا کہتے ہیں ہوں متوجہ ہوئے انہوں نے مجھے ایک رکا دیا ایک خط دیا میں نے گھر میں آگے اس خط کو کھولا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اے کاؤ یہ خط غسان کے بادشاہ نے تجھے بھیجا ہے ہمیں پتا چلا ہے تمہارے پیغمبر نے تم پر زیادت کی اس نے تم سے بائیک آج کا رکھا ہے تم آجو ہمارے پاس آجا قاب آجو ہم تمہیں کیا پروٹوکول دیتے ہیں شہانہ انداز میں رہو گے پروٹوکول دیں گے عظمتیں دیں گے اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں ہم سواتے ہیں اللہ پہلے بھی عظمائش تھی اس سے بڑی عظمائش آتی کہتے ہیں وہ میں خط گھار میں لایا جلتے ہوئے تندور میں دال کے اس کو زلا دیا مجھے کسی پروٹوکول کی زورت نہیں ہے میں اللہ اس کے حصول سے سچی محبت کرنے اللہ کیسے کیسے اللہ عظمات ہے کیا کیا عظمتیں آتی ہیں کیا کیا عظمتیں آتی ہیں یہاں ممولی ممولی باتوں پر آدمی جو ہے فسل جاتا ہے اپنے ایمان کی سودے بازی کھا لیتا ہے دنیا کے چند ٹکوں کی کھا لیتا ہے جنہی دنیا کے چند مفاد کی کھا لیتا ہے وہی رات گزری صبح کہتے ہیں میں فجر کی نماز اپنے مکان کی چھت میں پڑھ کے بیٹھا تھا تو مجھے ایک آواز آئی زوردار کسی نے پہاڑی پچھا کے ندار دی یا کار اب شیرے کار خوش ہو جا یا کار اب شیرے خوش ہو جا اللہ نے تیری سچائی کی دلیات پر تجھے عظمتیں دے دی ہیں اللہ نے آسمان کی گلمنی سے قرآن میں تیری توبہ اتان دا اللہ تجھے میں راضی ہو اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر خوش ہو جا آب شیرے کہتے ہیں وہ پھر گوڑا دوڑاتا ہوا وہ شخص سب سے پہلے میرے پاس پر اس نے مجھے مبارک کہتا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا کہ میں اس کو فطور اینام دیتا کچھ میں نہیں تھا میرا ایک کرتہ تھا میں نے کرتہ اتارا خوشی کے مارے وہ کرتہ خوشی میں اس کو اینام دی اس نے مجھے مبارک بات دی اللہ حب کہتے ہیں پھر میں آیا مسجد نبی میں داخل ہوا ایک ایک صحابی قاب بن مالک کے گلے لکھے مل رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے قاب تجھے مبارک ہو قاب تجھے مبارک ہو قرآن قیامت تک پڑھا جاتا ہے قاب قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی ٹیری توبہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا قرآن میں تیرا تذکرہ ہو ٹیم صحابہ کا تذکرہ قرآن میں کیا قیامت تھا کون کا تذکرہ ہوتا رہے گا یہ کس چیز کا انعام تھا یہ کس چیز کا صحیح تھا ان کی سچائی کا صحیح تھا ان کی صداقت کا صحیح تھا کہتے ہیں پھر میں اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہتے ہیں اللہ کی نبی نے پوجھے آگے بڑھ کے سینے سے لگا اور آپ نے سینے سے لگا کہا کہا خوش ہو جو جب سے تجھے تیری مانے جانا ہے اس دن سے لے کر آئے تک اس دن سے زیادہ خوشی والا دن تیری زندگی میں نہیں آئے تیسے بڑھ کر عظیم دن تک آئے اللہ نے تیری توبہ توبہ کی گرنٹی آسمان چھوڑا تیرا مقاطعہ کب کب کعب کیا کہتے ہیں اب آگے کعب کیا بہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول پتا ہے یا اللہ نے مجھے عظمت کیوں دی ان جانی اللہ بن صدق میرے رب نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے عظمت دی سچ بولنے ایک سچائی کو بناو ایک سچائی کو یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وَكُونُ مَعَسَادِكِ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو سچوں کے ساتھ جو سچوں کے ساتھ جھوٹھوں کے ساتھ جھوٹھوں کا ساتھ نہ دیا کرو جھوٹھوں کے ہمیں اتنی مند بنو کُونُ مَعَسَادِكِ سچوں کے ساتھ جو سچوں کو نہ جھوٹھی گوائی دو نہ جھوٹھ بولو گردن اترتی ہے اتر جائے برواہ نہ کرو سچ رو دیر سچائی کا نام ہے دیر صداقت کا نام ہے سچ بولنے کا نام ہے یہ حدیر جھوٹ کا نام دیم نہیں ہے جھوٹ سے بچو جھوٹ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے گناہوں کی طرف جھوٹ گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے سچے بات جو سچائی اپنا ہو ہمیشہ سچ بولو صداقت بر اپنے اپنی زندگی کی بنیاد رکھو سچ بر سچائی کو اللہ حکر حجاج بنی حسن کے دمانے میں بڑا ظالم بادشاہ تھا حجاج بنی حسن بہت بڑا ظالم بادشاہ اس نے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو اس نے شہید کی کئی لوگوں کی اولادوں کو شہید کی جو اس کے مخالف ہو جاتا تھا اس کو جیلوں میں ڈال کے پھر اس کی گردن کام دیتا تھا ان کی جسموں کو ان کی لاشوں کو سوریوں پہ جڑا دیتا تھا عبداللہ بن زبیر جیسی عظیب محسنی کو دیتا تھا حجاج بنی حسن نے مدینے میں مکہ میں سوری پہ جڑا دیتا تھا مکہ مکرمہ میں سوری پہ جڑا دیتا تھا کہا جو عبداللہ بن زبیر کی واردہ کو جا کے بتا اسے کہو حجاج بنی حسن نے تیرے بیٹے کی دنیا مربان کر دیتا ماں آئی بڑی حمد کے ساتھ حوشنے کے ساتھ آئی اللہ حکر آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا کوئی باوائلہ نہیں تھا کوئی رکسار میں پیٹ رہی گرے باہن میں پھار رہی تھپر میں مار رہی کھڑی ہے اور اپنے اپنے لکھتے جگر کے لاشے کو دیکھتا تھا لٹھنا ہوا ہے اور کیا کہتی ہے بیٹے تو کتنا خوشنصیب ہے بیٹے تو کتنا خوشنصیب ہے تو زندہ تھا تو منپر میں چڑھ گئے پھر بھی لوگوں سے اونچے تھا اور میرے بیٹے آئے تو دنیا سے جا رہا ہے آج بھی تو اونچے ہیں تجھے مبارک کر رہا ہے تجھے مبارک حجاج دانگ نکھار رہا تھا کہا تیرے بیٹے کی ہم نے دنیا برباد کی دوسر نے کہا حجاج دنیا تو ختم ہونی تھی دنیا کے نے کون سامیشن ہے تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی میرے بیٹے نے تیری آخر برباد کی میرے بیٹے کی دنیا آخرت تو نینا بکنی اور وہ اس نے اپنے منع جو راقیدے سے سودا بازی نہیں کی تھی اوہ سنلو یہ تمہاری چوتھی درخواست دے یہ تمہارے مقدمے اللہ کے قدر سے ہمارے منع جو راقیدے میں کوئی لچک پیدا نہیں کر سکتے تم باطن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو اوہ منافقین کی جماعت تم کیا سمجھے ہو آئے دن چوتھی درخواست دے دیتے ہو کہ اکرم زیر ٹیشٹ کر دے اوہ آو نا سامرے آو تمہارے اندر ہمت ہے تو سامرے آو سامرے آ کے بات کرو تم اتنے بزدل ہو اتنے دلائل کی دنیا میں میرے سامرے آ کے بیٹھتے پھر بات ہوتی تم کیا سمجھتے ہو چوتھی درخواست دے دے کر آئے دن کو نیام متعی کھڑا کر کے پھر درخواست دے دے کہ یہ بیس گردی سکاتا ہے یہ فرقہ ورائیت پھلاتا ہے سالمو کیوں تم اللہ کے دین کے دشمن ہو کچھ نہیں بھی گاتتے انشاءاللہ ہم اللہ کی توحید کالم لے کر کھٹے کٹ جائیں گے جب تاکہ یہ سبان حرکت کر رہی ہے جسم میں خون کردت کرتا ہے ہم حق کہنے سے انشاءاللہ بات نہیں ہے یہ ہمارے اسلاح کا حقی رہا ہے تم کیا سمجھتے ہیں تم جھوٹھی درخواست دے تمہیں شرم نہیں آتی تم جھوٹھے پڑھے 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 پڑھا گے آئے دن نیامندہ کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ میں مینہ منظور عمر خان کو بھی پیغان دینا چاہتا ہوں کہ تیجے کی برادری وہ استعمال ہو رہی ہے اگر وہ اس طریقے سے استعمال ہوتی رہی تو سمجھا جائے گی پھر ہم بھی اپنے ہمارے بھی سبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا پھر مدانوں میں فیسر حل ہوں گے تم کیا سمجھتے ہیں تم کیا چیز ہو مینہ صاحب کو ہم پیغان دینا چاہتے ہیں کہ تیجے کی برادری سمجھ جائے یہ بات نہیں جو مرضی اٹھے جو اٹھی درخواستے دینا شروع ہو جائے یہ ہمارے اصلاف اصلاف کا وطیرہ ہے اصلاف کے منج کو دیکھیں کھڑا ہے ماں کہتی کیا بات یہ ہمارا منج ہے کٹ جاؤ حق بات سے بیچھے نہیں اٹھتے ہیں یہ حجار جو لگے سب ایسے ایسے ظالم بھی گزریں ایسے ایسے ظالم بھی ایسے ایسے ظالم دولت کے نیشے میں حسد کے نیشے میں پوگرن کے نیشے میں بڑے بڑے زائزہ اس نے ایک شخصہ ربی ربی بن حراش اس کے دو بیٹے تھے ان کے قتل کرنے کا حکم دے تھے ربی بن حراش اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا حجاج بن عصب نے جدہ پکڑو ان کی گرد نکار کرنے کا حجاج بن یوسف کی جو کرندے تھے پھیل گئے کئی پستیاں تلاش کی کئی شہد دھونے کہیں نہ ملا کسی نہ بتایا حجاج تم ربی کے بیٹوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک صورت ہے کہا وہ کیا کہا ان کے باپ سے جا کے پوچھو ربی سے پوچھو تیرے بیٹے کی در وہ بتا دے گا کہا وہ کیسے وہ کیسے وہ اپنی اولاد کا کوئی دشمن ہے وہ کیسے لوگوں نے کہا وہ بتائے گا حجاج ربی بن حراش نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بتا دے گا کبھی جھوٹ نہیں اس نے بولا کہا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے ربی بن حراش کو لائے گیا حجاج بن یوسف کے دربار میں کھڑا کیا گیا حجاج بولتا ہے ربی اینائی بناکا تیرے بیٹے کی در اللہ حق فرکتا ہے ربی بن حراش نے کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سونے کے پانی صرف ربی نے کیا جوار دیا کہا حجاج حُمَا فِي الْبَيْتْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَلْ اوہ حجاج میرا مددگار اللہ ہے میرے بیٹے گھر میں بیٹھ میں جھوٹ نہیں بولوں میرے بیٹے گھر میں بیٹھ باقی میرا مددگار اللہ ہے حجاج جیسا ظالم شخص بھی بگل اٹھا تھا بے ساکتا اس کی آن کھون سے آنچوں جا لیے ہو گئے تھے اس نے کہا ربی جا میں تجھے سلام بیش کر سا جا میں نے تیرے بیٹوں کو باقی مجھے تیرے سچائی کی وجہ سے حجاج جاتی ہے میں جا میں نے تیرے بیٹوں کو باقی سچ کو آنچ نہیں چھوٹ عزت نہیں پاتا چھوٹے زلیل ہوتے ہیں اور سچائی عزت پاتی ہے سچائی سچائی کو بناؤ کونما صادقین سچے رکھ جاؤ سچوں کے ساتھ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھا رکھے سچوں کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا ایک ندہ اللہ دیں گے فرشتے بھی بڑی ندائیں دیں گے ایک آواز اللہ دیں گے اللہ کی ندہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کالاللہ ہوں کالاللہ ہوں حاذ یومو ینفو سادقین سندس یہ آواز اللہ دیں گے حاذ یومو ینفو سادقین سندس لوگو آج وہ دن ہے آج کے دن صرف سچوں کو ان کی سچائی پھیدا دیں گے سچے لوگ کو ان کی سچائی کامیابی دے گا جھوٹے لوگ جھوٹے منج جھوٹے عقیدے جھوٹے نگریے مقابات المزام باطل عقیدے کوئی نجات کامیابی نہیں ہے ہاظا یون ینفو صادقین حسد کو آج سچوں کو ان کی سچائی کا سلہ بنے گا اللہ مجھے اور آپ کو ان کی تفیق